29 مقابلے لگتار جیتے ہوں اور پھر اپنی ماں کے کہنے پہ چھوڑ دیا کتنی بڑی قربانی جوانی میں دیکھو اس نے دنیا کے مقابلے جیتے ماں کی خدمت کا جو مقابلہ ہے نا یہ بھی اس نے جیتے اور وہ جو اس ریسلنگ اس نے 29 دفعہ جیتی ہے اس پہ آخرت میں پتہ نہیں ہے جر ملے نہ ملے لیکن یہ جو ریسلنگ اس نے جیتی ہے نا ماں کی خدمت کا مقابلہ جب اللہ عجر کے لیے بلائے گا کہ کون کون ہے جس نے اپنی ماں کا خیال رکھا ہے یہ مقابلہ بھی خبیب اس میں بھی آگے نکل جائے گا اللہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر اپنے عروج کے زمانے میں ریسلنگ کو چھوڑ دیا وَقَضَى رَبُّكَ أَنَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِنَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اِنَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا عُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ہمارے کچھ ساتھیوں نے بتایا پھر میں نے ویڈیوز بھی دیکھی کہ رشیہ میں کوئی بہت بڑا ریسلر ہے خبیب نامی اور جب بھی آپ کو پتا ہے رشیہ میں تو سارے ایتھیسٹ ہوتے ہیں عام طور پر اللہ کے وجود ہی کے منکر ہیں اور رشیہ میں اسلام کا گلہ اس قدر سختی کے ساتھ گھوٹا گیا ہے میں تو سمرکن بخارہ ان علاقوں میں ہو کر آیا ہوں خود دیکھا ہے وہاں کے مقامی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں کہ کس طرح سے اسلام کو یہاں کچھلا گیا ہے یعنی ایسا ہوتا تھا جب رشیہ کا انقلاب آیا ہے نا روس میں اور کمیونزم وہاں پہ پھیلایا گیا ہے مذہب کا جڑ سے خاتمہ کیا گیا یہ جو آج دنیا میں بڑے بڑے انسانی حقوق کے علمبردار بنے پھرتے ہیں ان میں رشیہ بھی ہے تو رشیہ کے جو مشہور ریسلر خبیب سندہ تھا میں اس کے بارے میں لیکن ایک بات بڑی خاندانی کہ اس کنٹری میں اللہ کا نام لینا کلمہ شہادت پڑھنا الحمدللہ کہنا یہ جو اسلام کے شعار ہیں اور یو ایف سی میں یعنی الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپینشپ تو اس میں انتیس مقابلے جیتنا ٹوائنٹی نائن یہ میرا خیال ہے ورلڈ ریکارڈ ہے جو ہم نے سنا ہے کہ دنیا میں اب تک کوئی ایسا چیمپین گزرا نہیں ہے اتنا بڑا چیمپین کہ ٹوائنٹی نائن مقابلے لگتار جیتے ہوں اور پھر اپنی ماں کے کہنے پر چھوڑ دیا دیکھو جب آپ بھی ترقی کی عروج پر ہوتا ہے پھر دنیا چھوڑ دیتا ہے کھیل نہیں چھوڑتا کھیل تو جب چھوڑا جاتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرا زوال شروع ہے انتیس میچ جیتنے کے بعد میچز جیتنے کے بعد صرف ماں کے کہنے پر چھوڑ دینا اس لیے کہ ہر میچ میں اس کے والد اس کے ساتھ ہوتے تھے جنہوں نے اس کو یہ سکھایا تو والد کا انتقال ہو گیا کرونا سے تو والدہ نے کہا کہ اب باپ کے بغیر تمہیں رنگ میں اترنے کی اجازت نہیں ہے اس نے اعلان کر دیا میری ماں نے منع کیا ہے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا ماں کی اطاعت کرنے والا مارکٹ میں نظر آئے گا آپ کو ہیں لیکن آپ کو یہ مسلمانوں میں نظر آئیں گے یہ اسلام کی خوبی ہے کتنی بڑی خوربانی جوانی میں تو کتنی بڑی بات ہے یار اپنی ماں کے کہنے پر کہ بھئی باپ کے بغیر رنگ میں نہیں جانا ہے تمہا چھوڑ دی اممہ خوش ہو جائیں تو میں یہ ساتھیوں سے کہہ رہا تھا دیکھو اس نے دنیا کے مقابلے جیتے ماں کی خدمت کا جو مقابلہ ہے نا یہ بھی اس نے جیت لیا اور وہ جو اس ریسلنگ اس نے انتیس دفعہ جیتی ہے اس پہ آخرت میں پتہ نہیں عجر ملے نہ ملے لیکن یہ جو ریسلنگ اس نے جیتی ہے نا ماں کی خدمت کا مقابلہ دنیا میں جب اللہ عجر کے لیے بلائے گا نا کہ کون کون ہے جس نے اپنی ماں کا خیال رکھا ہے تو اس میں بھی تو ایک مقابلہ ہوگا نا کوئی آئے گا میں نے یہ کیا کوئی کہہ گا میں نے اممہ کوہچ کر آیا یہ مقابلہ بھی خبیب اس میں بھی آگے نگل جائے گا اللہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر اپنے عروج کے زمانے میں ریسلنگ کو چھوڑ دی تو جیسی مجھے وہ بتایا نا کہ ساتھی انہیں کہ اس نے ریسلنگ تو مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد آگیا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبھی بیان میں ذہن میں نہیں آتی لیکن جب کوئی واقعہ آتا ہے تو اگدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقابلہ کیا ہے پہلوانی کیے ریسلنگ کیے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ زمانے جاہلیت میں بہت بڑے پہلوان تھے مکہ کے سب سے بڑے پہلوان مشہور تھے اور ان کا ریکارڈ تھا ان کو کبھی کسی نے ہرایا نہیں تھا تو ایک مرتبہ کہیں ان کی ملقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو دعود اور ترمیزی کی روایت ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا اور چیلنج کیا آپ مجھے ہراکے دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پچھاڑ دیا لڑائی ہوئی ہے اور ان کو پچھاڑ دیا تو جب پہلی دور پچھاڑا تو حضرت رکانہ اس وقت تو اسلام نہیں تھے ان کو بڑا تاجب ہو انہوں نے کہا مجھے کسی نے آج تک زمین پہ چھت نہیں کیا تو کہا دوبارہ مقابلہ ہوگا یعنی یہ والا کیا ہو گیا کینسل یہ تو شیئید کوئی اتفاق ہو گیا دوبارہ معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کشتی لڑی ہے دوبارہ ان کو پچھاڑ دیا انہوں نے کہا یہ والا بھی کینسل دوبارہ عد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد دوبارہ اور یہ قریشی تھے بنو حاشم کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نصب بھی ملتا قریشی ویسے ہی بڑے بہادر ہوا کرتے تھے بڑے صحت مند ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسی دفعہ بھی ان کو پچھاڑ دیا پھر یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے مسلمان بعد میں ہوئے تھے مسلمان ہوں مسلمان ہوں مسلمان موسیقی